امیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمدًا عبده و رسوله اما باد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما محبت کے ساتھ سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ حضرت محترم برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا لاکلاک شکر ہے اس کے فضل و کرم سے ہم جمعہ تل مبارک کی ان پاکیزہ گڑیوں میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی آذری قبول فرمائے جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق کتاب فرما جاتی ہے آج 23 محرم الحرام ہے اور یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں وہ لوگ جنہوں نے نوازہ رسول جگرگوشہ بطول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور آپ نے شجاعت اور دلیلی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تو اس کے بعد جو یزید نے اور اس کے ہواریوں نے خانہ کعبہ شریف اور مدینہ پاک ان کی بے حرمت کی اور اس کے بعد جو امت مسلمہ پر انہوں نے ظلم ڈھائے وہ ایک الہدہ داستان ہے تو چند چیزیں اسی حوالے سے میں اور مزید بیان کروں گا پچھلے آیہ کریمہ جمعہ میں میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی تھی کہ بے شک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھول جاتا ہے اور اگرچہ اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے رکھی جائیں پھر بھی وہ نظر انداز کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تین سزائیں دیتا ہے پہلی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل پر مور لگا دیتے ہیں وہ سننے سے کاثر ہو جاتا ہے اور دوسرا اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائی جائے تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بھی ان کے لئے بند کر دیتے ہیں اور تیسرا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلدی عذاب نہیں دیتے بلکہ لوگوں کے سامنے ایسے شخص کو باعث عبرت بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں تو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نشانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سامنے رکھا تو وہ سمجھنے سے کاثر ہو گئے نہیں دیکھا یہ کون ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کا شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے تو یہ بھول گئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا لیکن وہ سمجھنے سے کاثر ہو گئے حدایت کا راستہ باند ہو گیا یہ کتنی بڑی سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو غلطی کر کے میری بارگاہ میں رو پڑتا ہے تو میرا اسے مجھے اس کا رونا پسند آتا ہے اور میں فوراں اس سے معاف کر دیتا ہوں لیکن جو تحیر کرتا ہے اور اپنے اس گناہ پر شرم سار اور ندامت اختیار نہیں کرتا پھر اس کی سزا بھی لمبی ہو جاتی ہے کہیں ہوتی نہیں گلتی کرتے ہیں تو معافی بانگ لیتے ہیں تو اور تیسری سزا یہ ہوئی کہ یزید کو اپنے گھر کی طرف سے بھی اور تا قیامت اس کو ایک ایسی سزا ملی کہ تا قیامت وہ لانت کا مستحق ٹھہرا اور بعد میں آنے والے ہر بندے نے اس کی مضمت کی کہ تُو نے آلِ رسول کا احترام نہیں کیا آلِ رسول کی اسمت اور ناموس کی حیانی کی اگر ایک وقت کے لیے بھی تُو سمجھ جاتا کہ میرے سامنے کون کھڑے ہیں کہاں سے آئے ہیں ان کی عظم و تشان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے تو کبھی بھی کیونکہ جب بندہ نسبت کی حیاء کرتا ہے نا دیکھیں نا یہ قرآن پاک ہے نا سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا احترام کرنا ہے کہیں قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا کہ قرآن پاک کھولنے سے پہلے سے چومو کہیں نہیں لکھا یہ اس کتاب کا عدب ہے احترام ہے عدب اور احترام جو محبت ہوتی ہے نا اس کے انداز جدا ہوتے ہیں خود بہت ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان اس چیز کو چونتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے تو قرآن پاک عدب احترام پھر اس کا پڑھنا پھر اس پر عمل کرنا بندے پر آسان ہو جاتا ہے اور اگر وہ قرآن کو سمجھے ہی کچھ نہ تو اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا اس کے حکامات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے سکتا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن بچپن ہم ہوتے تھے تو جس گلی میں کوئی بندہ قرآن لے کے جاتا تھا اس کے آگے نہیں چل دیتا تو یہ عدب تو عدب سب سے پہلا کرینا ہے محبت کے کریموں میں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات ہوئے اور ایک محدث ہیں کوفہ کے ابو سلمان الکوفی وہ کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کے بعد میں حانا کعبہ گیا حج کے لئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ بیت اللہ شریف کو کہ گلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ کو ماف کر دے میری گلتی کو ماف کر دے میرے تو میں نے اسے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ گلتیوں پر پردے ڈالنے والا ہے تم سے کون سی گلتی ہو گئی کہ اتنا نادم ہے اتنا شرمندہ ہے اور تیری جہاں وہ آنسوں نہیں تھم رہے کون سی گلتی ہو گئی اس نے کہا میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے میں بہت ہی بڑی گلتی کر چکا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا گلتی کا نام بتا اس نے کہا کہ میں ان ستر مندوں میں شامل تھا جو حضرت امام علیم کا سر انور لے کر یزید کے پاس کے تھے اور میں نے پھر جب یہ سارے پیسے بھی لے لے دیکھو اللہ تعالیٰ جب بدبختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزوں کو بیج دیتا تو اس نے کہا میں رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ اسمان کے ہجابات دور ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑا عرش بچھایا گیا ہے اس پر کرسی رکھی گئی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے آپ کے دائیں بائیں آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تشریف فرما ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک نور کی فضا پیدا ہوتی ہے تو لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک کرسی بچھائی جاتی ہے وہ حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تازیت کرتے ہیں اور حضرت امام حسین کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی قربانی جو آپ نے دی ہے اس کا ذکر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یوں پیش کرتے ہیں کہ اے حاتم النبین مبارک ہو کہ آپ کے نواز سے انہیں عظیم قربانی پیش کرتے ہیں وہ اس طرح کے لفاظ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ ہی اسی طرح کے لفاظ کہ اے انبیاء کے جدیالہ اے تمام رسولوں کے سردار آپ کے بیٹے نے عظیم قربانی پیش کی سبر کا مظاہرہ کیا استقامت کا مظاہرہ کیا اور یاد رکھیں ایک سبر وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مسئیبت میں کرتا ہے ایک بندہ ایک سبر وہ ہوتا ہے جو بندہ واسہ بندے کو کوئی زہم آیا ہے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو بندہ اس وقت سبر کرتا ہے یہ سبر اور ہے تکلیف آئے تو سبر کیا ایک ہوتا ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ مجھے دو دن بعد تکلیف آنی ہے تو وہ بندہ سبر کرتا ہے یہ اور چیز ہے اور ایک بندے کو بچپن سے پتا ہو کہ میں نے شہید ہونا ہے ہے جی بچپن میں پتا ہو حضور علیہ السلام کو یہ بتا گیا بدا دیا گیا ہو کہ یہ آپ کا نوازہ رشید شہید کیا جائے گا تو کتنے عرصے کے بعد پچاس سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی آپ کے والد اگرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتا ہے حضرت سجد قائنات حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتا ہے تو یہ ساری ہستیوں کو پتا ہے لیکن کیا ہے یہ سابر ہیں اللہ کی رضا پر راضی ہیں وانا دعا کرتے یا اللہ یہ مسیبت نہ آئے اس طرح نہ ہو کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے یا حضرت علی شیر خدا یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ حضرت علی تو اپنی شہادت خود بیان کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ تیری شہادت ہوگی اور تیرا خون جو ہے وہ تیری ریش کو تر کرتا ہوا تیری سینے پر آ جائے تو جب بھی آپ ممبر میں بیٹھتے تو آپ یہ شہادت بیان کرتے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور آپ یہ اعلان اپنی ہر شہادت میں کیوں بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا شہادت مجھے بڑی پسند ہے اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ وہ الفاظ میں کیسے حضف کر دوں جو اللہ کے نبی نے فرمایا تو آپ کوئی پتا ہے تو یہ سبر وہ تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے بچپن سے کیا علم ہے یہ ہوگا ایسا ہوگا اور پھر آپ نے وہ ذمہ داری اخسن طریقے سے ادا کی لڑے بھی شجاعت کا مظاہرہ بھی کیا آخری حد تک پینتیس یا چھتیس خطبات آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائی تو فرمایا کہہ دے آدم علیہ السلام پھر اس کے بعد حتنو علیہ السلام آئے انہوں نے بھی ایسے الفاظ کہے کہے انبیاء کے جدیالہ آپ کو مبارک ہو آپ کے نوازے حضرت سلسلہ در سلسلہ انبیاء رسول تشریف لائے حتی ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بھی کہا کہ اے انبیاء کے سردار اے حاتم النبیین ہمیں اس نوازے کی قربانی پر فخر ہے عظیم استقامت عظیم صبر عظیم شجاعت کے ساتھ یہ اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیش ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث حاقت جتنے بھی ہم بے کرام تھے سارے سلامی پیش کر رہے تھے اس کے بعد حضور علیہ السلام کے چہرہ دور پر جلال آ گیا تو حتی مامی حسن اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی فلان جو ہے وہ معاملے میں شریک تھا آپ نے فرمایا اس کا سر کلم کر دو یہ بھی اس معاملے میں شریک تھا فرمایا وہ بندہ کہیں لگا کہ جب جن نے سر کو اٹھایا تھا ان کی باری آئے تو آپ نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دو اس کو بھی قتل کر دو فرماتے ہیں کہ امام حسن جب میری طرف آئے نا تو میں نے معافی مانگنا شروع کی کہ مجھے معافی دے دیں اے اللہ کے رسول مجھے معافی دے دیں جب ہدایت کے رستے بند ہو جاتے ہیں معافی کے رستے بند ہو جاتے ہیں عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور پھر عذاب لمبا ہو جاتا ہے پھر عذاب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جاری رہتا ہے تو فرمایا دوزق اسی لیے بنی اس کی بخشس ایسے گناہگاروں کے لیے ہے کہ اس کی بارگاہ میں ندامت احتیار کر رہے ہیں لیکن جو بے عذاب ہوتا ہے تریح اٹھا کر دے لیں ان کی بخشس کوئی نہیں ہو ان کے لیے عذاب ہیں جنہیں بے عذاب کی اللہ کے نبیوں کی ان کی اولاد کی ان کے اصحاب کی ان کے حکامات کے بے عذاب ہوئے لیکن انہیں معافی مانگی انہیں معافی مانگی تو معافی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے تو حضرت امام حسن سے معافی مانگنے لگا میں وہ بندہ کہتا تو حضور نے فرمایا یہ بندہ کیوں چلا رہا ہے یا رسول اللہ میرے نانا جان یہی وہ بندہ ہے جس نے بیسار اٹھایا اور بید بھی کی تو آپ نے فرمایا لاؤ اس کا سرم میں سر میں خود کلم کرتا اللہ کے نبی خنجر لے کر جا میری طرف بڑے تو میری آنکھ کھلے اب اس گناہ کو یاد کر کہ میں روتا ہوں کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے تو وہ جو محدث سنوال میں دین ابو سلمان وہ فرماتے ہیں کہ اے منحوس آدمی پیچھے ہٹ جا تو اگر کعبہ کے اندر کھڑا ہو کبھی معافی مانگے گا تیری توبہ قبول نہیں ہو پیچھے ہٹ جا تیرے گناہ کی نحوست کہیں مجھ پر نہ پڑ جائے تو یہ حال ہوا نہ دین رہا نہ دنیا رہی نہ کوئی اور چیز رہی سارا کچھ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختار سکفی کی شکل میں ان پر ایک ایسا عذاب جو ہے وہ اتار دیا حتی زکریہ علیہ السلام کو جب قوم نے قتل کیا تو اللہ پاک نے فرمایا محبور ان کے بدلے میں میں نے ان کی امت میں ستر ہزار لوگوں کو عذاب دیا لیکن آپ کے نوازے کی شہادت پر میں ڈبل لوگوں کو عذاب دوں ستر ہزار پھر ستر ہزار تو سارے جو یزیدی تھے ان کو ایک ایک کر کے بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا اور نہ حکومت رہی نہ وہ پیسہ رہا نہ جاہو جلال رہی جو رہا تو نام حسین کے جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اس لیے میرے دوستوں بات جو یاد رکھے نے کی ہے اس واقعے میں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی حضور کی اہل بیعت اتحار حضور کے صحابہ اکرام کے بارے میں بید بھی کا پہلو نہ رکھیں جن کو اللہ اس کے رسول نے مقام جتنا دیا ہے اس پر کار بند رہے جس کو اللہ کے نبی نے جتنی شان عطا فرمائی ہے اسی پر کار بند رہے کیونکہ اللہ اس کے رسول نے سے یہ مقام عطا فر اگر آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ چیز ذہن میں لائے تو سمجھیں یہ نماز روزے ضائع ہو جائے محدثین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ حضور کی اہل بیعت کی گستاہی کرے تو گستاہ ہو کر وہ کعبہ میں نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں عجیب بات ہے یہ پیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا کیونکہ نمازیں ملی ہیں تو ان کا صدقہ ملی ہے ان کے ذریعے سے ملی ہے تو حضور کی کوئی نبی کوئی رسول ان پر اترنے والی مقدس کتابات کتابیں صحیفے ان کی اہل بیعت اتحار حضور کے صحابہ اکرام جتنے ہوئے ان کی بیدبی سے بچے یہ بیدبی بہت بڑا عذاب ہے فرمایا کہ لاؤ اس کا سر جو میں خود کلنگ کرتا ہوں وہ بندہ جس نے حضور کی اہل بیعت اتحار پر پانی بنگ کر دی پانی نہیں لینے دیا اللہ نے اس پر عذاب کیسا ڈالا کہ اس کا اگلا حصہ بلکل گرم ہو گیا اور پچھلے حصے میں بلکل تھنڈک ہو گیا اب کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب اگلا حصہ چھاتی سے لے کر پاؤں تک آگ کی طرح تپے اور پیچھے جو ہے وہ بلکل تھنڈک ہو جائے تو کتنا عذاب ہوتا ہے اور اسے وہ بار بار پانی مانگتا بار بار پانی مانگتا اسے اتنا پانی دیا جاتا اس کی پیانس نہیں مجھتی تھی اسی عالم میں وہ مر گیا ایسا ایسا عذاب آیا کوئی بندہ جو ہے وہ عذاب سے خالی نہ گیا کیونکہ حضور علیہ السلام کی اہل بیعت اتحار کا خون بہانہ کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں حضور کو کتنی تکلیف ہوئی جنہیں اللہ اس کے رسول کو عذیت دی اللہ کی لانت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے تو یہ واقعہ کربولا جہاں حضرت حضور کی اہل بیعت اترام اہل بیعت اتحار کا احترام ان کی عزت ان کی عظمت کو جو ہے وہ بیان کرنے کے یام ہے یہ بھی سیکھنے کا دین ہے کہ ہم نے حضور کے گرانے کا عدب کرنا ہے حضور کے گرانے کا احترام کرنا ہے جہاں جہاں وہون ہے اس کا احترام کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ تو اس کا بل نہ ہو لیکن آپ کا احترام آپ کو کہاں پہنچا دے گا آپ کو کہاں لے جائے گا ٹھیک ہے نا جی یہ تو اللہ تعالی جانتے ہیں یہ اس کا رسول جانتے ہیں تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ کی ذات بابرکات جنہوں نے امت مسلمہ کے لئے اتنی عظیم قربانی پیش میں چاہتا ہوں کہ باقیہ کربولا میں جو شہید ہوئے ان کا تبرک کے طور پر نام پڑھ لیں کبھی کبھی حضور قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ جہاں وہ ان ہستیوں کا نام لے دیتے تاکہ برکت آسل ہو جائے ان کا نام پڑھنا چاہیے ان کا نام سننا چاہیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جو ساتھیگے بعض روایات میں ستر ہے بعض میں بہتر ہے لیکن چاہے جتنے بھی ہیں سب کو ہمارا سلام سب کی بارگاہ میں ہمارا سلامی عقیدت ہے تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے ان کا نام حضرت سب سے پہلے تو شہید لیکن شہدہ کے نام ہم پڑھتے ہیں تاج دار اکربولا جن کی جو ہے وہ سرداری میں اور جن کی جو ہے وہ زیر اثر جو ہے وہ سارا لشکر روانہ ہوا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ میں تمہیں جنت بھی دیتا ہوں میں راضی ہوں کوئی نراز کی نہیں سارے چلے جاؤ یہ کہہ کے نا تو آپ نے سب کے چراغ بجا دیئے خیمے کے اور میں اندھیرہ کرتا ہوں میں کسی کو نہیں روکوں گا تو سارے چاہے آپ نے چراغ بجا دیئے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چراغ جلایا تو سارے کھڑے تھے سارے کھڑے تھے آپ نے فرمایا ہوتا ہے نا کہیں یہ دفعہ ایسا ہو کہ ہم کہیں وعدہ لیں اسے دوران بجلی چلی جائے تو جب بجلی آئے تو آدھی صفحے غائب ہو جائے یہ وفاداری نہیں ہوتا وفاداری ہوتی ہے کہ جب جس سے محبت کی ہے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ یہ وفاداری تو فرمایا کہ سارے کھڑے تھے آپ نے فرمایا تم گے کیوں نہیں تو نے ارز کی حضور وہ زندگی کیسی جو آپ کے بغیر ہو ہم تو ایسی موت کو ترجیح دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں اس لئے تو حضرت ربیہ سے کسی نے اللہ کے رسول نے پوچھا کہہ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ نے صرف جنت نہیں مانگی فرمایا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں ایسی جنت کہہ جس میں آپ کا دیداری نہ ہو فرمایا جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں تو فرمایم حسین رضی اللہ عنہ آپ کی جزاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے وفادار تھے حضرت ابو بکر یہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے یہ بھی ساتھ ان کو عبداللہ بھی کہتے ہیں حضرت عمر یہ بھی حضرت حسن کے بیٹے تھے یہ بھی آپ کے ساتھ حضرت عثمان یہ بھی اہل بیعت اتحار کے شہزادے تھے یہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت امام مسلم کے بھائی حضرت محمد بن علی وہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور اس طرح حضرت قاسم یہ امام حسن کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر ان کے ایک اور بیٹے تھے ان کا نام تھا پھر حضرت حسن کے بیٹے حضرت عمر یہ بھی ساتھ تھے پھر حضرت امام کے بتیجے اور بعض نے حضرت عثمان بن حسن کا نام بھی لکھا اسی طرح حضرت جعفر تیار کے بیٹے حضرت محمد اور حضرت آون یہ حضرت جعفر تیار کے پوتے تھے اور حضرت عبداللہ کے شہزادے تھے حضرت عون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے بھانجے تھے یہ بھی شہید ہوگئے اس طرح حضرت عبداللہ حضرت عبدالرحمن حضرت جعفر یہ حضرت عقیل کے ساتھ جعفر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہوگئے ہیں اس طرح حضرت امام مسلم جن کو بھیجا گیا تھا پہلے ان کے دو شہزادے محمد بن مسلم اور ابراہیم بن مسلم یہ پہلے شہید ہوگئے تھے اس طرح حضرت امام کے چچہزاد بائی ان کے فرزان اس طرح حضرت امام مسلم حضرت آون یہ بھی شہید ہوئے یہ طرح حضرت امام مسلم بن عقیل کے ایک اور بیٹے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضرت سیدن علی اکبر اور حضرت سیدن علی اصدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی شہید ہوئے یہ وہ شہدہ کی لسٹ ہے یہ خاندان رسول کے جو لسٹ ہے جو شہید بھی تھے وفادار بھی تھے جو انہیں اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی تو یہ شہدہ ہیں اسی طرح اے شہزادے حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن سے نسل سعداد چلیں ان کو اللہ پاکر زدہ رکھا یزید نے بڑی مارنے کی کوشش کی اس نے کہا میں سب کو ختم کر دوں گا تاکہ اللہ کے رسول کی نسل ختم ہو جائے تو حضرت امام زین العبدین نے فرمایا اگر تو ہمیں ختم بھی کر دے گا تو آزان سے کلمے سے ہمارے نانے کا نام نہیں ختم کر سکے تو یہ بچ گئے اس کے بعد حضرت حسیم کے ایک بیٹے تھے ان کا نام عمر تھا وہ بچے حضرت عمر بھی ان کا نام لکھا گاتا ہے یہ تھا محمد بن عمر حضرت زینہ محتم کل سوم حضرت فاطمہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت شہربانو اور حضرت عمر باب یہ وہ ہستیاں ہیں مستورات تھی جو باب نے ان کو قید کیا گیا اور واپس مدینہ پاک یہ تشریف لائیں اس طرح یہ خاندانے اہل بیت اتحار کو اس عزمائش سے گزارا رہا گزارا کیا اور گزارا گیا لیکن مجال ہے کہ کسی مستورات کے پایا ایمان میں کوئی لگزدر شائع ہوئی ہو کوئی گبرائی ہوئے ہو نمان بن مشیر تھی ایک صحابی تھے ان کو بھیجا گیا جب ان کو واپس مدینہ پاک میں تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ تھوڑے سے زیورات تھے تو جب مدینہ پاک پہنچے نا تو آپ نے وہ سارے زیورات نمان بن مشیر کو دے دیئے تو انہوں نے کہا یہ آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں آپ نے فرمایا جو بھی ہماری خدمت کرتا ہے ہم اسے خالی نہیں لٹاتے ہیں تو وہاں سے لے کر مدینہ پاک آیا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تو حضور کا صحابی ہے تو ہم تجھے یہ توفہ تن دے رہے کوئی دنیا کی لالچ نہیں کوئی حبس نہیں یہ حضور کا گرانا عظیم گرانا لجپال گرانا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَآخِرُ دَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سنتے ہیں دا فرمائے وَالَمَا عَلَيْنَا اے مسئلہ مررایا کرو اے مسئلہ مررایا کرو اے دورہ کرو کیجو میں کھلے مانا کہ سوئر مسئلہ دایا کرو اے سمجھا کرو نا تُسی بھی تو انہوں کو سمجھا ہے جب میں کھڑا آپ پایدوں نے پایا کرو موسیقی موسیقی